مچھلی کے ایک شوخ بچے نے شاہین کے بچے سے کہا یہ جو موجوں کا سلسلہ تو دیکھ رہا ہے یہ سب سمندر ہے اس سمندر میں ایسے مگرمچ ہیں جن کا شورو غوغہ آسمان کی کڑک سے بھی زیادہ ہے اور اس کے سینے میں بہت سی نظر آنے والی اور نا نظر آنے والی آفتیں موجود ہیں اس میں ایسا سا لاپ اٹھتا ہے جو بھاری پتیوں کو وہا لے جانے والا زمین پر پھیل جانے والا اور تیزی سے اٹھنے والا ہے اس میں بڑے چمکتے موتی اور گوھر ہیں اس سمندر کے ہر چیز پر چھا جانے والے سلاف سے باہر نکلنا ناممکن ہے اس لیے کہ یہ ہمارے سر پر سے بھی گزرتا ہے ہمارے پاؤں کے نیچے سے بھی اور ہر جگہ ہے یہ سمندر ہر لحظہ جوان ہے روان ہے اور دوڑ رہا ہے زمانے کی گردی سے نہ تو اس کی عمر میں کوئی اضافہ ہوتا نہ کوئی کمی ہوتی ہے ان باتوں کی گرمی سے مچھلی کا چہرہ چمک اٹھا جبکہ شاہین کے بچے کو اس کی باتوں پر ہنسی آ گئی وہ فضا میں چل رہی ہے فضا میں پہنچ کر وہ پکارا کہ میں شاہین ہوں میرا زمین سے کیا واسطہ سہرا ہو یا سمندر ہو سب ہمارے بالو پر کی نیچے ہیں اے مچھلی کے بچے تو پانی کی سطح سے بلند ہو اور فضا کی وصفت سے موافقت کر یہ گہری بات سوائے چشم بینہ کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا یعنی عظمت و بلندی ہی صحیح زندگی کا راز ہے پستی کی زندگی کوئی اہمیت نہیں